بہت اچھا کھیل کے گئے ہیں بہت اچھا جیت کے گئے ہیں انہوں نے جشن منایا ٹھیک ان کا بنتا تھا ہم نے کوئی مائن نہیں کیا اب دیکھیں نا ان کے اندر ٹیلنٹ مجود ہے کھیلتے ہیں لیکن سپورٹسمن سپیڑٹ نہیں ان کے اندر مجود اب دیکھیں ایکسوال اتنا اچھا کھیل کے گیا ہے راشد خان نے اسے جا کے ان پولو کر دیا ہے آج افغانستان کا پروگرام صحیح سے وڑ گیا انہوں نے کل پاکستان کے حلاف جو ٹویٹ کی ہیں ان کے نوینو بچارے ڈھائی سو رنج بھی نہیں بنا پائے سلام علیکم اسلام سر افغانستان جو ہے وہ آج ہار گیا اور ٹورنمنٹ سے بھی وہ باہر ہو چکے ایک امید تھی کہ اگر تین سو ساڑھے تین سو بنائے گا رن سے جیتے گا تو پھر جو ہے وہ ان ہو سکتا ہے کیا گئیں گے سر افغانستان سے یہ امید لگانا بھی بے کوفی ہے ساڑھے تین سو سپورٹ سے جیتے ہیں وہ بھی ساؤتھ اپریکہ جیسی ٹیم سے یہ اب یہ نا اصل میں نے جیتے ہیں نا تو اوقات سے باہر ہو گئے تھے ٹھیک ہے آہ انہوں نے جو پوسٹے کی ہیں نمین نے کیا تو آج اگر وہ سنے میں انہیں بھی کہوں گا بھئی آج آپ کا پروگرام مارے گیا ہے صرف کیا لگتا ہے یہ ٹویٹے کرنا بنتی تھی ان کی نہیں بنتی تھی یار بلکل نہیں بنتی تھی دیکھیں آہ نو ڈاؤٹ انہوں نے بہت اچھا کھیلیا ان کا پاکستان کے خلاف یہ بہت اچھا کھیل کے گئے ہیں بہت اچھا جیت کے گئے ہیں انہوں نے جشن منایا ٹھیک ان کا بنتا تھا یار ہم نے کوئی مائنڈ نہیں کیا اب دیکھیں نا ان کے اندر ٹیلنٹ مجود ہے کھیلتے ہیں اچھا لیکن سپورٹسمن سپیڑٹ نہیں ان کے اندر مجود اب دیکھیں ایکسوال اتنا اچھا کھیل کے گیا ہے راشد خان نے اسے جا کے انفولو کر دیا ہے اب یہ کیا بچوں کیسے کرکٹ ہے کہ وہ ایک اچھا پلے کر کے گیا تو جا کے انفولو کر دیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں یار ٹکٹ ہے گیم ہے گراؤنڈ کے اندر آپ کی رائیویلڈی اچھی لگتی ہے رائیویلڈی نظر بھی آنی چاہیے اگریشن بھی نظر آنا چاہیے لیکن اندہ گراؤنڈ گراؤنڈ سے باہر جا کے آپ اس چیز کو پرسنل بھی لے لیں جیسے آپ نے ڈاز کیا پاکستان کے اقلاب بھی ٹھیک ہے ہم نے نئی مائنڈ کیا چھوٹے بھائی ہیں انہیں اچھا یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ فور اگزیمپل جس طرح پاکستان کے خلاف ہوا تو کیا یہ پی ایسل سے باہر ہو جائیں گے نہیں پی ایسل سے باہر نہیں ہوتے یار ہم درہ بڑے ذرف والے لوگ ہیں کوئی بات نہیں انہوں نے خوشی کی ہے ہم نے کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے یار ان کا بنتا بھی تھا دیکھیں ہسٹری میں پہلی دہا ورلڈ گپ میں پاکستان کو جتو آیا تو ان کے اتنا جشن بنتا تھا لیکن انہوں نے یہ غلط کیا ہے یار یہ عرفان پتھان کے ساتھ ڈانس کیا ہے ٹنڈولکر کے ساتھ جا کے انہوں نے پریکٹس سیشن کی ہیں بلکل ٹھیک ہے یار وہ آپ کے ٹیلنٹ کو اگر انہوں نے کہا تھا ان کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے جیسے ہمارے بھی مسیح مکرم نے کہا تھا ان کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے یہ اپنی ورث کو کیا لگ رہا ہے اس ٹیم انڈیا بیک کر رہا ہے ان بجا سے بھی پرفارم کر رہے ہیں انڈیا تو انہیں بیک کر رہی رہا فل بیک کر رہا ہے صرف بیس سال تقریبا ہمارے گراؤنڈ یوز کی ہے ہمارے پاس کھیلے چکے اس کے بعد جو ہے پرگرام بانڈنے کی باتیں کر لینا یہ چیزیں ٹھیک رہیں گی نہیں یار بلکل نہیں ٹھیک رہی تھی نمک را ہمیں انہیں اسی نہیں کہتے کسی وجہ سے کہتے ہیں یار دیکھو بھی آپ کل کے جوان ہوئے ابھی پہلا ٹورنمنٹ ہے جس میں آپ ایک میں جیتے ہو ایک انگلائنڈ سے جیتے ہو ایک پاکستان سے جیتے ہو آپ ابھی اس کلیبر پر نہیں گئے آرہ آپ بڑی ٹیموں کا باتے کرنا شروع ہو جاو بھی ابھی ڈیفینڈنگ چیمپین ھایار وہ والد چیمپین ہیں تو اب وہ ڈیفینڈنگ چیمپین بھی ہے پاکستان بھی ورلد چیمپین رہ چکی ہے انڈیا بھی رہ چکی ہے آپ ابھی ان کے لیو پہ نہیں ہے ابھی ایسی فروننگ جیسی یہ کر رہے ہیں ایسی کہ تو کبھی ای بھی ڈیویلیر نے نہیں کی بلگل کر رہے نہیں کی بڑے لیول کے اپنے رہے ہیں میکسویل نہیں کیا کیا لگ رہا ہے کہ آفگانستان کا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ جس طرح وہ گصے میں آ جاتے ہیں منٹ میں لڑائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں یار نہیں فیوچر تو نہیں دیکھ رہے ہیں ابھی تو دل سے ہی اتر گیا ہے جیسے یہ پروفورم کر رہے تھے نا ہم تو پہلے دعا کر رہے تھے اسی ورلڈ گپ کے اندر دعا کر رہے تھے یار اب ان کا سمی فائنل میں جانا بنتا ہے جسا آپ کرتے ہیں جیسی پروفورمس دے رہے ہیں لیکن دیکھیں آپ گرور میں جب آ جاتے ہیں نا پہلے نسیم چاہ نسیم چاہ نے دیکھا آپ کیسے گردن کا سکتہ توڑا ہے تو آپ آ کے کل میکسویل نے توڑ دیا ساؤتھ افریقہ نے تو ایسا ہی چلتا رہے گا ان کے ساتھ جب تک کی اپنے اندر کوئی سپورٹسمنٹ پیدا کریں گے اپنے آپ کو ایک مائنڈ سیٹ کر رکھویا یا لگتا ہے ساؤتھ افریقہ نے آج بھی ہمارا ساتھ دیا ساؤتھ افریقہ نے ہمارا ساتھ ہی دیا یار آج دیا کیونکہ ایک اٹیٹیٹوٹ توڑا نا اٹیٹوٹ توڑا اس وجہ سے ساتھ دیا ہے ان کا بنتا بھی تھا یار یہ دیکھیں اب افغانستان نو ڈاؤٹ شروع میں اچھا کے لیے لگر آتا آور کم کر جائے گی لیکن نہیں کر پائیے آج ساؤتھ افریقہ ٹیم ہے وہ ٹھوڑا سا پدل ہو جاتی ہے لیکن میکسویل نے انہیں بڑا کونفیڈنس دے دیا تھا آج افغانستان کا پروگرام صحیح سے وڑ گیا انہوں نے کل پاکستان کا حلاف جو ٹویٹ ساتھ یاد دلائیے کہ آپ کی یہ اوقات ہے آپ دھائی سو رنج بنا نہیں سکتے اور آپ بات کرتے ہیں پاکستان کے خلاف وہ پاکستان جہاں سے آپ سیکھ کر گئے ہیں جس نے آپ کو یہاں پر پالا ہے جس نے آپ کو کرکٹ چکھائی ہے بیس سال جس نے آپ پر انویسٹ کیا اور آپ اس کو الٹا جو ہے اپریشیئٹ کرنے کے بجائے اس کو آپ بھونک رہے ہیں آپ کے مطلب تھوڑی سی آپ کے اندر تین چار میچ آپ نے جیت لیے تو آپ اپنی اوقات ہی بھول گئے کہ سارا کچھ ہے ہی ہم ہمارے علاوہ دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں سر کیا لگتا ہے سعود افریقہ نے ہر جگہ پہ پاکستان کا ساتھ دیا آج بھی کہیں نا کہیں پاکستان کا ساتھ دیا انہوں نے بلکل ٹیمپابو ہوا کو کریڈٹ جاتا ہے انہوں نے پاکستان کا بدرہ لیا ہے ان سے پچھلے میچ میں بھی انہوں نے ہمارا بہت زیادہ ہیلپ کی تھی نیوزی لینڈ کے خلاف تو سعود افریقہ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے اور آج بھی انہوں نے افغانستان کو جہاں ان کے حقات یاد دلائی ہے میں افغانستان کے پلیئرز کو کہنا چاہوں گا خاص طور پر نبیلی علاق اور گرباز کو تھوڑا سا آپ جو ہے سیکھیں سپورٹسمنشپ ہوتی کیا ہے آپ مطلب انٹرنیشنل لیول پر اپنی ٹیم کو اپنی کنٹری کو ریپریزنٹ کریں آپ ان کے اپنی کنٹری افغانستان کے امبیسیڈر ہیں تو آپ کو ایک امن کا پیغام جاری کرنا چاہیے نہ کہ اس طرح کیا گھٹیا ٹویٹ سٹوریاں لگاتے رہیں کہ جی پروگرام بڑھ گیا آپ نے پاکستان کا دیکھا کسی پاکستان کیا ہے ایک ٹیم ہمارے ساتھ بیس سال جو ہے اپنے سپینڈ کرتی ہے ہمارے سے سیکھتی ہے ہمارے گراؤنڈ یوز کرتی ہے دین وہ ہمیں ہی ہمارے ہی پروگراموں کو جو ہے وہ بہارنے پر تلی ہوئی ہے کیا وجہ ہے انڈیا کا بیہ کرنا یا پھر کچھ ایٹیٹیوڈ ایکسٹرا ہو گیا سر انڈیا کا بیہ کرنا تو میں نہیں کہوں گا لیکن ایٹیٹیوڈ کی ان کے اندر کمی ہے کہ جس طرح سے وہ مطلب کے ان کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ آگے کہ ہم جو ہے پاکستان سے بھی بڑے ہو گئے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ باپ باپ ہوتا ہے اور بیٹا بیٹا ہوتا ہے اور بیٹا ہمیشہ بیٹا ہی رہتے تو آپ دو چار میچ جیت گئے ہیں تو اس کے بعد اپنی اوقات سے ہی باہر چلے گئے ہیں تو اس طرح نہیں ہوتا آپ کو تھوڑا سپورٹس مینشپ کا مظاہرہ کرنا چاہیے اب پاکستانی مطلب کسی کوئی بڑا پلیئر جوتا ہے کبھی اس طرح کی ٹویٹ نہیں کرتا وہ فینس کی لیول حد تک ہوتا ہے پاکستانی فینس بھی ان کو ٹرول کرتے ہیں ان کے فینس کا بھی حق بنتے ہیں وہ بھی کر سکتے تھے کیا لگتا ہے کہ افغانستان آپ کو انڈیا کے بعد وہ وائی ٹیم نہیں جو اچھا پرفارم کرتی نظر آئی ہے بالکل انہوں نے اچھا پرفارم کی ہے لیکن وہ اچھا پرفارم کرنے کے ساتھ کچھ زیادہ ہی اوپر چلے گئے تھے تو اس کے بعد اب وہ زمین پر آ چکے اور ان کو اپنا پتہ چل گیا کہ ہم ہیں کیا چیز صرف وہ بھی گھر آ رہے ہیں لیکن کل پاکستان ہے وہ بھی پتہ نہیں گھر آتی ہے نہیں آتی لیکن ہم دونوں مسلم کنٹری ہیں بھائی بھائی ہیں آبز میں ٹھیک ہے لیکن ہماری میں سلسل تعلقات جو ہمیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ کرکٹ ایک ایسا رول ہے جو مزید خراب کر سکتا ہے یا مزید اچھا کر سکتا ہے کرکٹ تو ایک ایسی چیز ہے جو دو جو بھی کنٹریز ہیں ان کے اندر جو بھی خلافات ہوتے ہیں ان کو کم کر سکتا ہے لیکن افغانستان اس کو الٹا استعمال کر رہا ہے وہ پولٹیکس کو ان کے جو کرکٹرز ہیں اس میں انبول کر رہے ہیں جس طرح سے عشمت اللہ شاہدی نے ابھی پہلے بیان دیا تھا کہ ہم پاکستان کے خلاف جو جیت ہے اس کو ہم افغانستان کے وہ لوگ جو جس کو پاکستان واپس بیج رہا ہے ان کو جو ہے یہ ہم کرتے ہیں کہ ان کے لیے ہی ایسی سپیچز ہونی چاہیے میں اس کی طرح بلکل نہیں ہونی چاہیے وہی بات میں کر رہا ہوں کہ پولٹیکس کو علیدہ رکھنا چاہیے کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جو امن کا پیغام دیتی ہے اور دونوں کنٹریز کے جو بھی اختلافات ان کو کم کر کے دونوں کیا لگتا آپ کو کہ جو صورتحال چل پڑی ہے پاکستان اور آپ کو پاکستان کی طرف آئے ہیں تو جو سیریز ہوتی تھی پاکستان اور افغانستان کی وہ سیریز اب پاک اور انڈیا کی طرح نظر آئی گیا آپ کو بلکل پاکستان اور انڈیا کی سیچویشن ہمیں نظر آتی بھی ہے پہلے بھی کافی مہرتبہ جس طرح ہمارے میچ ہوئے ہیں تین چار ہم مطلب جیسے ہی ان کے ساتھ کافی کلوز میچ ہمارے ہوئے ہیں لیکن افغانستان کے وہی ہے نا وہ جیت سے پہلے ہی سیلیبریٹ کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس طرح نصیم شاہ نے ان کو دو چھکے لگائے تو جیت سے پہلے ہی مطلب انہوں نے سیلیبریٹ کر لیا کہ ہم جیت گئے ہیں تو اس مرتبہ وہ جیت گئے ان کی خوش قسمت ہی ہے لیکن ان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ جیت سے پہلے ہی وہ سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیتے اور غرور میں آ جاتے اور ہمیشہ ان کا غرور بھی پاکستان خاک میں ملاتا رہے اور آگے بھی انشاءاللہ ہم ان کا غرور توڑتے رہیں گے